بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما چینل آج میں آپ کو دمبکت انڈا بنانا سکاری ہوں بہت ایزی ریسیپی ہے میں ہمیشہ بہت آسان ریسیپی آپ تک لے کے آتی ہوں تو اس کی لئے کیا انگریڈینس چاہیے چلے دیکھتے ہیں چار ادت چمارٹر چار ادت چھے اڈت چھے اڈے ہیں آپ اس کو کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں دو ادت پیاس ہیں دانے دار کٹی ہوئی ایک ہری مرچ ایک ٹیبلی سپون سالٹ لے لیجئے ہاف کپ اوائل لوں گی ٹھیک ہے ہرا دھنیا گارنش کے لیے کالی مرچے اور لال مرچے ہاف کپ ٹیبلی سپون اور اس پر یوٹیس یوز کیجئے گا تو یہ دیکھیں جو بہت ہی سمپل اس کے انگریڈینس ہیں تو اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بنانا انگریڈینس آپ نے نوٹ کر لیے اب دمک انڈے کی ریسیپی کیا ہے تو آئیے میرے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اوائل ایٹ کر دیا ہے پہلے گرم ہوگی ہے اس کو مکس کر دیم پہلے ہماری پہلے ہماری پہلے ہم ہاری میری چھٹ کر دیں اس کو مکس کر دیں اس سے بہت اچھا فیور آتا ہے بہت اچھی پسپوہ آتی ہے ہاری میری چھٹ کمانٹر ایٹ کریں گے اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے پہلے نمک ایٹ کر دیں گے ساتھ ساتھ لال میری چھٹ کر دیں گے اور کالی میری چھٹ کر دیں گے اس پائیو ٹیسیمز کیجئے گا اگر آپ زیادہ تیز کھاتے ہیں مرچے آپ ایٹ موار سپائس اس کو مچھوڑ دیں گے اور پہلے ٹیسیمز کیجيعہ ساتھ سارے ٹیمارٹر ٹیمارٹر سوفٹ ہو گئے ہم دیکھیں میں کیا کر رہی ہوں سپیس بناوں گی میں یہاں پر میں نے سپیس بنا لیئے یہاں پر دیکھئے اور اس میں میں یہ انڈا ایک توڑ کے میں ڈال ہوں گی یہ ڈالا میں نے اس کو کلوز کر دیا ہم اس کو اپن کر رہی ہوں ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے ایک اور سپیس بنا لیئے یہاں پر اور اسی اور بڑی جگہ کر لیتا ہے اور اس کے اندر ہم نے یہ ایک ڈال لیا ہم اس کو اگین واپس کلوز کر دیا اسی طرح میں ون بے ون سارے ایڈ کر دوں گی اور میں آپ کو دکھا ایک انڈیاں سارا ڈال لیا ایک ایک کر کے اب میں اوپر سے جو ہے ایک کنڈلی کے اوپر نمک اور کالی مرچے ایڈ کر دوں گی کیونکہ نمک میں انڈوں پہ ہم نے کچھ بھی نہیں ملایا تھا ٹھیک ہے یہ دن ہے پھر اس میں اس میں لائر پھانے ہر ایڈ کر دیں گے ہر ایڈ کر دیں گے اس پہ دیکھ دیجئے آپ نے سب ہر ایڈ نہیں اچھے پہ کر دیا ہم نے اس کو بس ایک سیکنڈ کے لیے بند کر دوں گی سب اچھے سے سب پر دم لگ جائے سارے ایڈوں پر اور پھر ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اور ڈش آؤٹ کر کے میں آپ کو دکھاتے ہیں لیجئے مزیدار دمبک گھنڈا ریٹی ہے اس کو انچوائے کیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اسلام علیکم